بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آئیے چلتے ہیں اور بینہ کوئی دیر کیے آج کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آج ہم علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں ایک ریکویسٹڈ ریسپی اور بہت ہی زیادہ مزے کی اور ایک ڈیفرنٹ زردے کی ریسپی تو اس کی ریکویسٹ کی تھی میرے ایک بہت ہی پیارے سٹوڈنٹ ہیں توبا ٹیک سنگ سے سلمان شاہد انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ میٹھے چاول زردہ بہت پسند ہے تو ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے کا زردہ بنانا سکھا دیں تو چینل پہ میں ایک ریسپی زردے کی اپلوڈ کر چکا ہوں اور لیکن یہ والی جو ریسپی ہے اس میں ہم جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ڈیفرنٹ انگریڈینٹ شامل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفرنٹ انگریڈینٹ کے ساتھ ہم زردہ کس طرح سے بنائیں گے اور اس میں ہم لوگ کون کون سے مزید انگریڈینٹ شامل کریں گے تو زردہ بنانے کے لیے ہم یہاں پہ لیں گے ایک کلو سیلا رائس اور ان کو ہم جہاں اچھی طرح سے صاف کر کے دو تین پانی سے دھو کر تو ڈیفر سے دو گھنٹے کے لیے بھگھو کر رکھ دیں گے تو اگر آپ سیلا رائس استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوئی سے بھی چاول جو آپ کو پسند ہے آپ ان کے ساتھ بھی زردہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے آٹھ سو گرام چینی تو عموماً کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے چاول ہوتے ہیں اتنی ہی اس میں چینی ڈالی جاتی ہے لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ اتنا تیز میٹھا نہیں کھایا جاتا ہم لوگ ذرا کم میٹھا کھاتے ہیں تو اس لیے میں اس میں شامل کروں گا آٹھ سو گرام چینی اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ نو سو گرام ساڑھے آٹھ سو گرام یا ایک کلو گرام چینی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی جو کوانٹیٹی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سو گرام چینے کی ڈال لی تھی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تو یہ اس کا ایک ڈیفرنٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہم زردے میں شامل کریں گے تو یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے سو گرام ابلی ہوئی چینے کی ڈال اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک تہائی کپ یا ڈیرھ سو گرام گھی اگر آپ کو ہیلتھ ایشیوز ہیں یا آپ گھی پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون دہی دہی کا زردے میں کیا کام ہوگا یہ آپ پوری ویڈیو دیکھے گا تو آپ کو انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی ٹک جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گی آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے زردہ رنگ چار عدد سبز الائچی اور چار عدد لانگ تو یہاں پہ میں نے جہاں وہ چار چھوہارے لیے تھے ڈرائی ڈیٹس لیے تھی اور ان کو میں نے جہاں وہ گرم پانی میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھا جب وہ نرم ہو گئے تو ان کی گٹھلی نکال کر میں نے اس طرح ان کو جولین کٹ کر لیا حسب ضرورت ہم اس میں شامل کریں گے بادام بادام کو میں نے کیا کیا تھا کہ بلانچ کر لیا میں نے ان کو بھی گرم پانی میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھا پھر ان کا چھلکہ اتار کر میں نے ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے لال اور ہری اشرفیاں یہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑی دیکچی لی اور اس میں میں نے جہاں وہ پانی شامل کر دیا میں عموماً کیا کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے چاول بوائل کرنے ہوتے ہیں اگر ایک کلو چاول ہوں گے تو اس میں کم از کم میں چار لیٹر پانی ڈال کر ان کو بوائل کر لیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چاول جہاں وہ بڑے اچھی طرح سے بوائل ہوتے ہیں اور وہ بلکل کھلے کھلے رہتے ہیں تو یہاں پہ جہاں میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی گرم ہو چکا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سیلا چاول اور چاول شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے زردہ رنگ یا یلو فوڈ کلر تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کم پانی استعمال کریں گے تو آپ زردہ کلر کی جو مقدار ہے اس کو کم کر دیجئے گا لیکن اگر آپ اس کو کھلے پانی میں بوائل کریں گے تو پھر آپ زردہ کلر کی جو مقدار ہے اس کو اپنی مرجی کے مطابق جس طرح کا کلر لے کر آنا چاہتے ہیں آپ اتنا زردہ کلر اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ فل کک پکا لیں گے تو ایک بات یاد رکھے گا کبھی بھی زردہ بنانے کے لیے میٹھے چاول بنانے کے لیے آپ نے چاولوں کو ایک کنی یا دو کنی نہیں رکھنا آپ نے ہمیشہ چاولوں کو فل کک کرنا ہے کیونکہ جب چاول شیرے میں جاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتے ہیں اگر آپ ان کو پہلے ہی ایک کنی یا دو کنی پر رکھ لیں گے تو آپ کے چاول کبھی بھی فل کک ہوں گے ہی نہیں اس لئے آپ نے ہمیشہ چاولوں کو فل کک بوائل کرنا ہے اور پھر ان کو شیرے میں شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری الائچی اور لونگ بھی اور ان کو ہم فل کک ہونے تک اب پکا لیں گے تو جب تک یہاں پہ چاول بوائل ہو رہے ہیں آپ کو بتائی دیتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل علیف کی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں نئی آنے والی ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہاں پہ جو چاول ہیں وہ اچھی طرح سے فل کک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چاول کی طرح زبردست جو ہیں وہ فل کک ہوئے ہیں اب ہم ان کو نتھار لیں گے تو یہاں پہ چاول اچھے طرح سے بوائل ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنے کھلے 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 چاول بنے ہیں تو اب ہم چاولوں میں ڈالنے کے لئے شیرہ بنائیں گے اور شیرہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک جو ہے وہ کڑا ہی لی میں ہمیشہ جو ہے چاول کھولے برطر میں بنانا پسند کرتا ہوں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چاول بڑے اچھے سے کھلے کھلے بنتے ہیں پانی 800 گرام چینی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے 1500 گرام گھی اور ان تمام چیزوں کو ہم میڈیم آنچ پر اتنا پکائیں گے کہ جو چینی کا دانہ ہے وہ بلکل گھل جائے اس کو ہم نے کوئی بھی ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب پانی میں چینی اور گھی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول تو ابھی ہم اس کو پکاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے تو یہاں پہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے بیزولو ہو چکی ہے تو مسلسل آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ نیچے پیندے میں نہ لگے تو یہاں پہ ہم شیرے میں شامل کر دیں گے ابلے ہوئے چاول اور ابلے ہوئے چاول شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ابلے ہوئی چنے کی دال اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون دہی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ شیرے میں جا کر بلکل اکڑیں گے نہیں جس طرح کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب ہم شیرے میں چاول ڈالتے ہیں تو ہمارے چاول جو ہیں وہ بلکل اکڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاول جو ہیں وہ فل کپ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم جب چاول شامل کر دیں گے شیرے میں آپ نے دو ٹیبل سپون دہی یا آدھا کپ اس میں دودھ شامل کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چاول بہت ہی نرم بنتے ہیں تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے میڈیوم آنچ پر ڈککن سے کور کر کے پکائیں گے تو یہاں پہ ہم نے زردے کو دو منٹ کے لیے کور کر کے پکا لیا اب ہم اس کا ڈککن اتار دیں گے اور ہم کیا کریں گے اس کو میڈیوم تیز آنچ پر ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی تھا زردے میں جو پانی تھا وہ خوشک ہو جائے تو یہاں پہ جو زردے میں پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے تو ہلکا سا پانی اس میں رہنا چاہیے اب ہم کیا کریں گے کہ کوئی بھی صاف کپڑا لے کر اس کو گیلا کر کے ہم اس کے ساتھ اس کو دم دیں گے دم دینے سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے چوہارے بادام اور اشرفیاں اور اب گیلے کپڑے کی مدد سے جو ہے ہم اس کو دم پر رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ دم پر رکھ دیا اور اب ہم آپ سے ملیں گے بیس منٹ کے بعد اور پھر ہم آپ کو اس کی لک دکھائیں گے تو یہاں پہ اب زردے کو دم پر رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا دم کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ اس کی لک کیا آئی ہے اور چاول ہمارے جاہو گر چکے ہیں یا نہیں تو ماشاءاللہ زردہ ہمارا بالکل ریڈی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست اس کے جو علیدہ علیدہ بکھرے بکھرے چاول ہیں اور کتنی زبردست اس کی لک ہے اور ماشاءاللہ چاول اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو ابھی ہم اس کا چولہ کر دیں گے بند اب ہم کیا کریں گے کہ اس گیلے کپڑے کو اتار دیں گے اور اس کو اسی طرح ہم لوگ جاہاں وہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے مزید پڑا رہنے دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو چاول ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں وہ اپنی شیپ ہولڈ کر لیتے ہیں تو عمومت جتنے بھی کک ہوتے ہیں جو شادیوں پر کھانا بناتے ہیں وہ اگر پلاو بنائے نمکین چاول بنائے یا زردہ بنائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ زردے کو جب دم سے اتارتے ہیں اس کو وہ بالکل بھی مکس نہیں کرتے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو وہ مکس کرتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ چاول جو ہم اپنی شیپ ہولڈ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں ابھی ہم اس کو ایز ایٹیز پڑا رہنے دیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تو یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان چاولوں کو مکس کریں گے اور آپ کو پلیٹ میں نکال کر ان کی دکھائیں گے فائنل لوگ تو زردہ جہاں بن کے بلکل ریڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست چاول بنے ہیں بہت بکھرے بکھرے اس سے پہلے آپ نے جہاں وہ زردے میں چنے کی دال کا استعمال نہیں کیا ہوگا میں نے یہ والی ریسپی ایک شادی پہ کھائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ایک سپیشل دال والے زردے کی ریسپی یقیناً پسند آئی ہوگی تو اس کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور اس ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گا تب تکیلی اللہ حافظ